سوال ہے جنابِ حضرت سید محمد نائم و دین مراد آباد عدی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کنزل عمال میں تفسیر میں آپ نے لکھا ہے کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کے ذرائع سات قسمیں آپ نے بتائی ہیں نمبر ون قسم ہے کفر سے بچنا نمبر دو ہے بد مذہبی سے پرہیز نمبر تین ہے قبائر گناہوں سے بچنا نمبر فور ہے صغائر گناہوں سے بھی بچنا یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں چھوٹے 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 گناہ کر لیں تو می بھی شاید میری معافی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہو جائے گی بٹ وہ تقویٰ نہیں کہلائے گا تقویٰ وہی ہوگا کہ جو کبیرہ گناہوں سے تو انسان بچتا ہی بچتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان سے بھی پرہیز کرے اور جو ہے غالباً پانچویں قسم ہے وہ ہے کہ شبہات سے پرہیز کرنا جو جو مشاہبت والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیا جائے شبہات سے اور چھٹی چیز ہے شہوات سے بھی پرہیز کرنا اتراز کرنا اور ساتھویں چیز ہے غیر اللہ سے بھی التفاق کرنا اگر وہ کرے گا تو وہ شرک میں یہ بات زمر میں آئے گی یعنی اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو کسی بھی وجود کو رب نہیں مانا رب نہیں مانا معبود اگر مانے گا پھر وہ شرک کہلائے گا وہ جو انکسیپٹیبل ہے بلکہ وہ نہ قابل قبول ہے ایک ہے ایک حقائد ہے کہ بلالہ مصف فوزائل بن آیاز بہت بڑے بزرگ سابقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے چشتیوں کے بادشاہ ہیں آپ جانتے ہیں وہ وقت کے ڈاکو بھی تھے بشک اور ڈاکو بہت بڑے ڈاکو تھے اور ساتھ ساتھ نرم دل بھی تھے اور ساتھ شگیرتوں کے ساتھ درمیان میں راستے میں کھڑے ہو جاتے جو بھی آتا اس کو لوٹ لیتے تھے ایک بھائی نے سفر کرنا تھا اسی راستے میں دوسرا بھائی کہتا ہے یار اس راستے میں نہ جانا وہاں پر تو بہت بڑا ڈاکو فوزائل بن آیاز ہے وہ تو تمہیں لوٹ لے گا تم اس راستے میں نہ جانا تو وہ بھائی کہتا ہے آپ کو پدا نہیں ہے اس کا حل میرے پاس ہے اس کا توڑ میرے پاس ہے اس نے ساتھ ایک کاری قرآن کو ساتھ بھلا لیا اور کہا جب وہ مجھے لوٹنے لگے تو انہیں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دینی ہے ایسے ہی ہوا جب وہ آیا تو ان کے شاکردوں نے فوزائل بن آیاز نے پکڑا اور لوٹنا مال لوٹنا شروع کر دیا اور کاری صاحب کو کہا لہ بھی تلاوت کرنا شروع کر دے کبلا کاری صاحب نے تلاوت شروع کی کیا تمہیں پدا نہیں کہ رب کے خوف سے رب کے ذکر سے دل نرم ہو جاتی ہے جب ایسا ہی سنا قاضی فوزائل بن آیاز نے ایک دمچیخ ماری اور کہا کہ ہاں ہاں میں جان گیا ہوں ہاں ہاں میں جان گیا ہوں میرا دل اللہ کے خوف سے اللہ کے ذکر سے نرم ہو گیا ہے یہ ہے تقویہ اور وہ ہے شاکرد بھی اور یہاں پر میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اس واقعہ کو کہ آپ نے جب